پانچ دس سے کنٹینیوزی ثبوت مل رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا دس دن پہلے بیٹ بہارہ میں یہ شپیان میں ڈبلکیٹ خان پگڑی گئی اور کل آپ نے دیکھا سوپور میں یہاں مارڈل تاون کے پاس جو ڈبلکیٹ خان پگڑی گئی آج صبح صبح ڈیریکٹر ایگریکلچر اقبال چودری صاحب نے کلگاں میں ڈبلکیٹ خان پگڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں جال بچا ہے جو سبزار پیس سائیڈس یا ڈبلکیٹ سیٹل اگر ج یہ انڈسٹری کو ختم کرنا چاہتے ہیں میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے کلاب سیدھا پیے سے لگنا چاہے تاکہ یہ تھوٹ انڈسٹری بچ سکے آپ دیکھیں جو بھی مافیا ہوتا ہے سب جس تھوٹ انڈسٹری کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں چاہے وہ پیس سائیڈس کی صورت میں ہو فیٹلائزر کی صورت میں ہو کارڈ بورڈ کی صورت میں ہو ٹرنس پورڈ کی صورت میں ہو نیشنل ہاوے کی صورت میں ہو ہر کوئی جو ہے اس تھوٹ انڈسٹری کے پیچ سے پڑا ہو ہے جس سے ہمارا جو آم گروور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کل جو ہم نے خواد پگڑی ہے یہ بانڈی پورا کا جو ڈسٹریپیوٹر ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایک بندے کو پگڑا جائے اور سیدھا ان کو پی ایسے کے تاتھ بند کیا جائے آپ دیکھیں ابھی ہم نے ایک گاڑی پگڑی ہے اس کا مطلب جو یہ مانیفیکچر یہ خواد کرتا ہے اس نے کتنی گاڑیاں جو یہ ڈبلیکیٹ خواد ہے یہاں کشمین میں گسی ہوئی ہوگی میری گورنمنٹ سے یہ ہی اپیل ہوگی کسی بھی صورت میں ان کو بھی نکاب کیا جائے تاکہ عام گروور ہے انہوں سانٹی گروور ہے جو یہ اپنے بھجیسوں میں جو یہ خیٹل ادھر استعمال کرتا ہے پیسٹر استعمال کرتا ہے اور ہمارا جو یہ معیشت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ بلکل جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ڈرگز کی خلاف یہاں کی جوانٹ کشمین پلیس میں جو ہے بہت اچھا کام کیا اسے حوالے سے ان کو بھی پی اے سے لگنا چاہیے ڈرگز کی سمیت ہی چلتے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ دو نمبری خواد یہاں پر لوگ کو دے رہے ہیں برابر ہم کہتے ہیں جس طرح ڈرگز ایک نوجوان لیتا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں جو بھی نوجوان ڈرگز لیتا ہے اس کی زندگی سب جو ختم ہے اسی طرح ہماری ہمارا جو سیب کا پیڑ ہوتا ہے یہ ہماری معیشت ہے جو ہمارے باپ دادا نے اس کو تیار کیا ہے تیس چالیس سالوں سے اور یہ ڈبلیکیٹ جو بارکٹ میں آتا ہے اس سے یہ معیشت ہماری ختم ہو جی ہم نے کل جو یہاں پر کھاڑ پکڑی ہے آپ دیکھیں وہ ٹوٹر ریت ہے اس میں رنگ لگا ہوا ہے اس کے مطلب جو یہ گروور اپنے بھگیچے میں اسٹیمال کرے گا اس کا میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا ہماری ایسیشن کی ٹیم ہے اس ٹائم ہم نے جو سگریٹ بندے رکھے ہیں ہم کو پوری وہ انفارمیشن دیتے ہیں ہم ان کو تب تک نہیں رہیں گے جب تک ہم ان کو بھی لکاب نہیں کریں گے اور میں آل ویلی کے تمام ایسیشنل جہے ہیں ہم ابھی اگر ان کے خلاف سیدھا پی اے سے نہیں لگایا گیا ان کے خلاف گورنمنٹ نے کاروائی نہیں کی تو ہماری کال ہوگی جو بھی کسان ہے جو بھی گروور ہے چار پانچ دس دن ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہماری آل ویلی کی تحت کال ہوگی تمام جو گروور سے تمام منٹیوں میں ہم پرٹسٹ کریں گے کیونکہ ہماری معیشت ہے ہماری گھر گرشتی اس انڈسٹری کے ساتھ وابست ہے اور یہ لوگ زہر لاتے ہیں اور ہماری اس انڈسٹری کو ختم کرنا چاہتے ہیں بار بار ہم یہ کہتے ہیں ان ماتیاں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ بے نکاف ہو سکے ہر جگہ ہر محلے میں جس طرح سے ہر گاؤں میں ایک ایک بندہ ہونا چاہے تاکہ جہاں پہ بھی یہ دون نمبری کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے برابر ہم گروہر سے یہی اپیل کرتے ہیں گروہر اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی جگہ اگر وہ کسی ڈسٹریبیٹر سے یا ڈیلر سے خواد لاتے ہیں تو ان کو پہلے ویریفائی کرنی چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا ڈبلیکیٹ ہے ان کو انفورسمنٹ ڈیبارٹمنٹ کو انفارم کرنا ہے کہ میں نے خواد لائی ہے یا پیشتر لائی ہے اس کو آپ چکر یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ ایک انوشنٹ گروہر ہوتا ہے جس کو ان چیزوں کا صحیح پتہ نہیں ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہوں گی جو اس ٹائم اگریکلٹر ڈیپارٹمنٹ انفورسمنٹ ڈیپارٹمنٹ کام کر ہم ان کی سرانہ کرتے ہیں لیکن ان کو کسی بھی صورت میں اس میں کورپشن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہماری معیشت ختم ہو جاتی ہے ہی سب دہ ہندو ایک نیو ڈیلی کا ایک بار ہے انہوں نے ایک ریپورٹ دوہزر دیس میں پابلیش کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کسی میں سے ایک کھنٹلائزر اور پیسٹر یوز ہو رہے ہیں جس سے اپل آرچوز کو بہت نقصند ہو رہا ہے اور آپ اس منڈی کے صدر ریشت کے بہت تہم سے جو پی ایسے ہیں وہ ایک بہت خاطرناک سختلا ہے جو آج ایسی نوبت نہیں آتی برابر ہم برابر آپ دیکھیں برابر میری آواز جو ہے ہر ٹائم آپ کنٹینیورسلی پانچ دس سالوں سے کنٹینیورسلی میں ان کے خلاف آواز لیکن کام جو کرنا ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے ایکری کنسلل ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے ان فورس ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے کیونکہ یہ ان کے تحت تک جا سکتے ہیں پولیس کے ذریعے انفورس ڈیپارٹمنٹ کے تب ہی ان کو پکڑ سکتے ہیں اور اسی لئے ہم بولتے ہیں پی اے سے ان کے خلاف لگنا چاہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ معیشت جو اس جمہور کشمیر سٹیٹ خاص کا کشمیر ویلی میں اس سیب کے باگر ہمارے پاس کیا ہے میں آپ سے یہ سوال کروں کیا ہے اس کے باگر لیکن اس کے خلاف پی اے سے لگنا چاہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ جب ایک ڈاو جوان ڈراغس لیتا ہے اس کی زندگی ختم اسی طرح ہماری اس محیشت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ہم پی اے سے لگنا چاہے ایک بندے کو کسی جگہ اٹھاتا ہے صبح سنتے ہم اس کو پی اے سے لگا دیا گیا اس کا کیا قصور ہوتا ہے یہ ہم کو پتہ نہیں لیکن جو یہ معافیہ ہے جو یہ غلط کام کرتے ہیں جو ڈبلی کے مار کے دل وہ راتو رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں اور اس انڈسٹری کو ختم کرنا چاہتے ہیں برابر ہم کل بھی میں نے یہ بولا تھا کہ یہ سراسر ایک نائنس آتی ہے کیونکہ اس میں ہر کوئی آتا چاہے چھوٹی گاڑا والا ہو پریویٹ گاڑیاں جو بھی ہو سوگو والا ہو یا ٹریک والا خاص کر میں ٹریک ٹریکس کی بات کروں گے ٹریکس کی ہڈیڈ کی ہڈی ہے کہ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے جس میں جو بھی کام ہوتا ہے ٹریکس کے ذریعے ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے ایک دیسجن واپس لیا جائے کیونکہ گیور جو دسزار روپے تن کھا لیتا ہے اور دس ہزار میں اس کو خدا نہ کھا کیونکہ جان بھول کے کوئی ایکسیڈن نہیں کرتا ہے لیکن جو یہ آنون پاس کیا گیا ہے میں اپنے پریم منیشن صاحب سے اپنے ہوم منیشن سے اس شدہ کرتا ہے اس دیسجن کو واپس لیا جائے تاکہ اب میں دیکھوں اب کشمیر ویلی کی بات میں کروں گا کیونکہ ہمارا جو فروٹ اندسٹری یہ فروٹ کا سیزن ہوتا ہے یہ قریبا آٹھ ناؤ مہینے کنٹینیوز تھی چلتا ہے اور ہمارے یہ ٹانس پورٹر جو ہندوستان کے کونے کونے میں ہمارا یہ سی پہنچ آتے ہیں لیکن ابھی دس دن سے کنٹینیوز لی اس کوٹ اندسٹری پہ اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا مال جب بھلی جاتا ہے یا باقی جگہوں پہ آگے وہ منڈیوں میں نہیں جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کو بھی یہاں نقصان ہوتا ہے ہم گورنٹ سے اپیل کریں اس ڈیشن کو واپس لیا ہے آپ کے پاس کوئی ڈرائیور حضرات آیا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسی بہت سارے بہت سارے ڈرائیورس کیونکہ آپ دیکھیں ہماری منڈی جو ایشہ کی سب سے بڑی منڈی ہے یہاں دن میں پانچ سو چھے سو ٹرک جو خالی ہوتی ہے آج میرے خرد میں دس پانچ آئے کیونکہ نبے سی گاریاں آج بھی نکلتی ہے لیکن ننسپورٹ ایولیبل نہیں ہے کرایا بھی بڑھ گئے یہ بھی اثر ایک سیدہ جو گروور ہوتا ہے جو عام آدمی ہے اس پہ اثر پڑھ جادا ہے آپ کی وسائلے سے گورنٹ سے یہی اپیل ہوگی کہ اس دیشن کو واپس لیا ہے ملہ صاحب آپ اس حوالے سے جس میں سے آپ نے دائی تھی یہ ایک پاس بیلیوز میں بھی آپ کلا چلا کمین کے حمال کی ان لوگوں کے کلاف سب سے 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 لیکن مسئلہ ہے کہ جو مینیفیکچر کمپنیز ہیں کیونکہ کمپنی کھالی ایک گاڑی نہیں بنا گی اس نے سو گاڑی دو سو گاڑی کیا ہوگا کہ اس کا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے کشمیر بھیلی کے اندر کتنی گاڑیاں ابھی تک گس چکی ہو گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ کل یہ جو بے نکاب ہوا یہ جو مینڈ ڈینر ہے جس کے پاس اس کے پاس لائسنز ہیں اس کے درو یہ جو مینیفیکچر کمپنی ہیں اس کی تحت تک جائے تاکہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہو اس کی روکھام ہو جائے اور یہ گورنمنٹ لیول پر اس کو ٹیکل کرے کہ آپ دپارٹمنٹ کا کام ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی انفارمیشن ہمیں ملے ہم دپارٹمنٹ تک پہنچاتے ہیں یا خود بھی جاتے ہیں اس کے بعد دپارٹمنٹ کو چاہے کہ اس کی تحت تک جائے جو بھی اس میں بڑی مافیا ہیں ان کو وہ بے نکاب کرے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ جو یہ انوسنٹ گروور ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اس تھیلے کے اندر کیا ہے وہ بینا پوچھے جو اس پہ آہ مارکہ ہوتا ہے اس پہ آئی پی ال مارکے پہ وہ لیتا ہے چونتی سو روپے کوئنٹل جو ہم نے کل کھات پکڑی ہے چونتی سو روپے کوئنٹل بھگ جاتا ہے ایک انوسنٹ گروور پیسے دے کر نکے جاتا ہے اور وہ سیدھا اپنے بگیچوں میں کو ڈال دیتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ دوزار چودہ سے اگر آپ دیکھ لوگے کہ جو نارد کشمیر ہے خاص کا نارد کشمیر کی میں بات کروں گا ہماری جو پروڈکشن ہوتی تھی وہ بلکل دن بہ دن گھڑ جاتی ہے کم ہوتی ہیں اس کا ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ ہمیں پراپرلی جو فیسٹس اور جو فٹلائزر یہ اچھی اویلیبل نہیں ہے اب سبھی کہتے کہ سوپور میں پراپر گریڈن نہیں ہوتی ہے تو کائسی ہوگی آپ اگر ہم کو ہمارچل کے ساتھ کمپیر کرو گے تو وہاں ہر ایک سویدہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے چاہے وہ کارڈ بورڈ ہو چاہے وہ فٹلائزر ہو چاہے وہ فیسٹس ہو پہلے تو ان کو سبسیٹی دی جاتی ہے فیسٹس پر بھی اور فٹلائزر پر بھی جو کہ کشمیر میں نہیں ہے اس کے بعد ان کو ٹرانسپورٹ میں فیسٹی دی جاتی ہے وہاں پر بھی ان کو سبسیٹی دی جاتی ہے تو ایک ہی ملک میں یہ دو کانون کیا کہ یہاں کا گروور اور ہمارچل کا گور کمپیر کیا جائے تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری سویدی دی جاتی ہے جو کہ ہم کو نہیں دی جاتی ہے اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی کارڈ بورڈ پر لگا جاتا ہے وہاں پر نہیں ہے اور جو سبسیٹیاں وہاں پر پروائیڈ ہوتی ہے یا وہاں پر دس دس بیس بس کلومیٹر پر ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے ہمارے نارت کشمیر اتنا بڑا فروٹ کا حب ہے یہاں پر ابھی تک کوئی ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں ہے تاکہ اس کو سوائل ٹیسٹ کیا جائے یا جو سبسیٹنڈارڈ خواد آ جاتی ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے تو گورنمنٹ سے ہم چلا چلا کے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فروٹ نارت کشمیر کو ایپل ٹاون کہا جاتا ہے لیکن ابھی تک چاہے سٹیٹ گورنمنٹ تھی اب یہاں سینٹر کی یہاں پہ حکومت ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں آئی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری ہو تاکہ پروپرلی جو بھی دوائے یا کھا جائے اس کی پروپر ٹیسٹنگ کو اس کے بعد وہ مارکٹ میں جائے اس سے پہلے بھی آپ نے آواز اٹھائی ہے اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت تاؤن کر رہی ہے آپ کے ساتھ آواز آواز تو ہم ہر بار اٹھائیں گے اور ہمارا ہی حق بنتا ہے اگر ہمیں کوئی ذمہ دارے دی گئی ہیں چاہے وہ ایسسنگ کی طرف سے یا فروٹ گورورز کی طرف سے یا ڈیلرز کی طرف تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں گے اور آواز اٹھانے کے ساتھ ہم ہم گورنمنٹ سے بھی روکویسٹ کرتے ہیں بارہ بار کہ جو ہمارا رائٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ان فورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک دو سال سے متحرک ہیں یہ صحیح بات ہے کہ آج ان فورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ متحرک اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ آپ دیکھتی کہ جو سکنڈل پکڑا گیا پورے ویلی میں ابھی تبقیبا ہر جگہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے تو ان چیز بڑھتی ہیں ایک عام گروور جو ہے وہ اب اچھا اچھی دکان پر بھی اب وہ دیکھ کے جائے گا کہ میرے کو کیسا خاد کیسی لینے ہیں یا میں پروپرلی بل لوں تو ہم گرووروں سے روکویسٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ دوائی ہو یا خاد ہو پروپر بل لے پروپر ایویرنس ہر ایک کو ہونی چاہے کہ یا تو ایک اچھی جو ریسٹرڈ کمپنی ہو اس پہ لے اور وہاں پر بھی بل پہ وہ اپنا چاہے خاد ہو یا پیس سیٹ ہو بل لے کریں اس کو آخری سوالاتے رہے ہیں وہ خاد آپ لوگ نے کل یہاں اگر آپ پیچھے جائے سوشل میڈیا کو دو چار سال پہلے دیکھے کاکا جی کا ایک اس کے ایسی میں ایک پروگرام تھا اس میں بھی کاکا جی نے چلا چلا کہ یہ کہا کہ جو یہ موقع ہیں جنہوں نے عربو روپے کی یہاں پر پروپرٹیز بنائی جنہوں نے دوبائی میں مکان لی اور جو گروور کے نیچے گز گیا وہ کردو کے نیچے گز گیا ہے کردو کے نیچے دب گیا ہے ایک عام گروور اور جو یہ مافیا ہیں انہوں نے تھوٹ انڈیا پرابرٹی یہ کہاں سے آئی ہے گورمنٹ کو چاہے گورمنٹ کو چاہے کہ ان کی پرابرٹیاں ضبط ہونی چاہیے جنہوں نے غلط دوایاں دے کر اپنے ایسیٹس بنائی اور جو گروور ہے وہ بیچارہ بینکو کے کردو کے نیچے دب گیا ہیں تو جے کے ایسی میں کاکا جی نے چار سال پہلے چلا چلا ایون کی اس نے یہ کہا کہ اگر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو میں خودکشی کر لوں گا تو ہر بار انہوں نے بات اٹھائے ہر فورم پہ انہوں نے بات رہے اب گورمنٹ کو چاہے کہ کس کے ایک خلاف وہ سٹرکٹ ایکشنز لے تاکہ آنے والے دنوں میں جو ابھی مارچ سے شروع ہوتا ہے یہ کھا دے یا پیس سیڈس سٹاک تو یہاں پہ آیا ہے جو بھی مارکٹ میں سٹاک جائے اس کو پرابرلی چک کرے چاہے انفورسمنٹ ہو چاہے وہ اگریکلز ڈپارمنٹ ہو اور ہمارے ایسیشن کی بھی جتنی ان کو حمایت ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ ایک قدم بتا قدم ان کے ساتھ ہے اور ہمیں بھی جہاں پہ لگے کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے ہم ان کو انفارم کریں گے مرسل صاحب منڈی کو آپ مرسل صاحب منڈی ایک منٹ تک جونکہ ٹھیک یہ ہے رول کہ آپ گاؤں ہر کسی گاؤں میں جائے ان کو ایڈیوکیٹ کریں کہ آپ نے بولا جو آپ نے بھی بولا جو گروورس ہوتے ہیں وہ اس نے لوگ نہیں ہوتے ان کو اتنا نہیں پتا ہوں جو ان کے سامنے آتے وہ ایسی ہی ہوتا کرتے ہیں سوٹ دکھ یہ ہے رول ٹپلے انٹرڈیلیٹرز کہ آپ ان کو ایڈیوکیٹ کریں پہلے چک کرو آپ اس کے لئے کیا کریں آپ جاتے ہو گاؤں میں آپ جاتے ہو یا کہیں جاتے ہو سمنار کرتے ہو کہ آپ لوگ کو بتائی یہ چیز استعمال نہ کر اس چیز سے کیا ہو سکتا ہے یا بس آیا آپ بس آپ ٹھوٹمنڈی میں آپ اپنے گروہ آپ کی بات سی ہے کہ ایورنس پروگرامز ہونے چاہے گاؤں گاؤں میں ہونے چاہے حالکہ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ دار تھی ہے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ دار تھی لیکن ہم بھی اپنے لیول پہ ابھی کاکا جی اندر یہی مشورہ کر رہا ہے کہ اپنی لیول پہ ہم کریں گے ہر گاؤں میں ایک کمیٹی بنائیں گے گروہوں کی تاکہ جو نظر گزر ہر گاؤں میں کیونکہ ابھی پتہ ہی نہیں کہ کس کس جگہ یہ خاد انلوڈ ہو گئی ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ یہاں ملپ سٹاکس سے جو ہیں ان کے بغیر بھی ملپ جو گاؤں میں چاہے وہ لیسن ہولڈ ہو یعنی وہ رات و رات انلوڈ ہوتی ہے تو اس کے خلاف ابھی ایک پروگرام بن رہا ہے کاکا جی کی نگرانی میں ہم یہ چاہتے کہ ہر گاؤں میں ہم چار چار پانچ پانچ لوگوں کی کمیٹی بنائے چاہے وہ نظر گزر رکھیں کہ کہ یہ غلط کام نہ ہو سر کانکا جی کل جو آپ نے یہاں پہ کیا ان کے خلاف کسی ٹیم کاروائی ہو گئی ہے برابر ان کے خلاف چل رہے ہیں ابھی بھی سٹیشن میں ان کے خلاف کاروائی چل رہے ہیں کیونکہ ہم آہ کیونکہ اسی سے جو آہ اوپر کا جائے باڑی بورا کا ہو اس میں باہر کا ہو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہے اور اس ٹیم چل رہی ہے اور با ہم میں آپ کی وسائل سے خواہد سے ہی اپیر کریں کسی حصورت میں ان بندوں کو نہیں چھوڑنا چاہے ابھی آپ نے پسٹن کیا کہ آپ منڈی کے باہر بھی یہ مدہ سر صاحب سے آپ نے کیا ہے نہ آپ کو نہیں اس پر لکھا ہے کہ کشمیر پیوٹ گروور پہلے ہم گروور ہیں اس کے بعد یہ نہیں ہے اس کے بعد اور کوئی اس کے بات پیش سائیڈس والے لیکن پہلے ہم گروور ہیں جب گروور ہیں جب گروور بچ جائے گا تبھی سب بچ جائے گا تبھی بچے گا تبھی بائر بچے گا تبھی دوائی والا بھی بچے گا تبھی بچے گا ہر کوئی بچے گا جب ایک گروور زندہ ہوں ہم ہر ٹائم یہ بات اٹھاتے ہیں اور مرد دم تک یہ بات اٹھائیں بچے گروorf